اللہ حرابہ العالمین والصلاة والسلام علیہ اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابل قاسب محمد اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ طیبین الطحرین المعصومین المظلومین اما بعدو فقد کالا سبحانہ وتعالی فی کلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قول عوض برب الناسی ملک الناسی الہ الناس صدق اللہ علیہ وآزیم صلوات مر محمد وآلہ دعا ہے اللہ عبادہ علاشقی کے ذکر خیر دے صدق نال سالے گناہ معاف فرمائے تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعا اس ذکر دے صدق نال قبول المنظور فرمائے ملک ارفان نظیر صاحب بیرون ملک نے خالق کائنات انہوں صحت کاملات آتا فرمائے سلامتی آتا فرمائے اور رزق خیر اچھا زافہ فرمائے دعا ماں دی قبولیت واسطے درود ایک مرتبہ ساریتا اللہم صلی اللہ علیہ میرے مہترم سامین میں جناب جس سامنے سورہ مبارکہ الناس دی تین آیتوں پڑھندہ شرف حاصل کیتا ہے یہ درمیان والی آیت مجیدہ ہے چل اللہ پاک نے اپنی بادشاہت ذکر کیتا ہے اللہ پاک نے اپنی بادشاہت ذکر کیتا ہے خالق کائنات فرمائے قول آوز برعب بن ناس کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں اس کی جو انسانوں کا رب ہے پناہ مانگو اس کی جو انسانوں کا رب ہے انسان نہ داؤ ربے مسلمان نہ دا نہیں انسان نہ دا رب انسانیت دی خالق نگل کی تی ہے کہ وہ جو انسانوں کا رب ہے اگر فرمادے ہیں مالک الناس وہ انسانوں کا بادشاہ ہے تیسری مرتبہ فرمائے الناس وہ انسانوں کا مابود ہے تین سفتہ خالق دیا ہے انہ تینہ آیتہ جو کبلہ موجود نے کہ او انسانا دا رب ہے او انسانا دا بادشاہ ہے او انسانا دا مابود ہے یہ دا مطلبے انسان دا حق ہے کہ سب تو پہلے انہوں رب من جائے رب تو بعد انہوں بادشاہ من جائے تے بادشاہ منن تو بعد انہوں مابود من جائے یہ ترتیب جڑی قرآن چیوں دے مطابق کی میں ارز کیتی ہے سب تو پہلے اور رب ہے میں نے وہ کوئی ہے حضرت امام حسن مجتبہ علیہ السلام دے متعلق کچھ عرض کرنا اصل صورت تیوے کبلہ کے بندے تاریخ چی اس شخصیت تو واقف نے جیڑا جیڑا بادشاہ گزرے میں دوبارہ ازکاروں جیڑا جیڑا بندہ بادشاہی کر گیا ہے خلافت کر گیا ہے حکومت کر گیا ہے حکومت کر گیا حکومت حکمران بنے ہیں بندے عوضے تو واقف نے بندے حکمران نہ تو واقف نے ایسے ہیں تو جیڑے بندے حکمران بنائے نے اللہ اونا حکمران نہ تو بندے واقف نہیں جیڑے اللہ حکمران بنائے بندے اونا بادشاہ ما تو واقف نہیں جیڑے بندے بادشاہ بنائے نے بندے اونا بادشاہ ما تو واقف نہیں جیڑے اللہ بادشاہ بنائے اصل گالے میں کہ حضرت علی علیہ السلام حضرت علی دی اولاد انہ دے متعلق جدو بندے بیس کیتی ہیں زمانے دی حکومت دے مطابق کیتی ہیں زمانے دی بادشاہت دے مطابق کیتی ہیں جیڑا حضرت علیتہ بندیاں چوتھا نمبر لائیا نا یہ حکومت دے صحابنا لائیا یارہ حضرت علیتہ چوتھا نمبر نہیں لوگاندے پہلا بھی نہیں دجا بھی نہیں ترجا بھی نہیں او جیڑا ملنگاندے نے آلیتہ پہلا نمبر او بندے سمجھ دے رہے نہ بوٹی شوٹی پیتی انہاں نو کی پتا ہوئے پہلا نمبر ہے کہ چوتھا نمبر ہے اصل گال لے بے کہ گال بوٹی دے نہیں جیڑا حضرت علیتہ چوتھا نمبر لاندھا ہے او دی اس حکومت نظر جڑے بندیاں دے مطابقے جڑا پہلا نمبر لاندھا ہے او دی اس حکومت نظر جڑی اللہ دے مطابقے اللہ دے مطابقے تو کوئی حکمران ہے نا جی اے جڑا ایس پڑے حکمران ہے یہ اللہ دے مطابقے جے اللہ دے مطابقے تو پھر عمران خام مجرمے جے حکمران شباہ شریف صاحب اللہ دے مطابق نہیں تے پھر رہی عمران خان اس واس تے موجر میں کہ جرا اللہ حکمران بنایا ہوئے وہ دی مخالفت کریئے تو بندہ جہانہ میں ٹھوڑ جن ٹھیک ہو گیا جدو عمران خان صاحب حکمران صاحب وہ دو دجی ساری پی ڈی ایم رانکے وہ دی مخالف سی یہ دا مطلب ہے جڑی آپ سے جی بندے مخالفت کر دینے انہوں نے پتہ ہوندہ ہے انہوں ہی اللہ نہیں بنایا تو میں انہوں ہی اللہ نہیں وہ دا مخالفتے وہ دا مخالف تے میں کر دیا میں اوہ بادشاہ قرآن چپڑن نگا جیڑے بادشاہ اللہ بنائے اللہ دے بنایا بادشاہ اورے بندے انہوں دے بنایا بادشاہ اورے حضرت علی دے حضرت علی دے اولاد انہوں دے بندے انہوں دے بادشاہ تو انہوں کوئی تعلق نہیں انہوں اللہ بادشاہ بنایا تو میں قرآن چپڑن نگا اوہ اگر انہوں دے حیثیت سامنے آجا نگا دی کی دے سامنے یقین کرو تاریخ تے قرآن اچھ اینا فرق پہ گیا ہے تاریخ تے قرآن اچھ اے حسن مولا تے حسین مولا تاریخ تے مطابق رضی اللہ نے قرآن تے مطابق علیہ السلام میں دوبارہ ارز کر دینا جدے ذہن چے رضی اللہ نے اس ہور نظر نہ نبکنا ہے جدے ذہن چے علیہ السلام نے اس ہور نظر نہ نبکنا ہے ایک مند بڑی بادری نہ لکھیا ہے کہ حضرت امام حسن صحابی رسول صلی اللہ حضرت امام حسین وی صحابی ہے رسول صلی اللہ کیونکہ جنہیں ایمان دیا کھنر نبی نووکیا ہوئے وہ صحابی ہوں دا ہے پاہ میں پانچ سال دا ہوئے پاہ میں دس سال دا ہوئے پاہ میں ہسی سال دا ہوئے پاہ میں ترہ سال دا ہوئے جس نبی نووکیا ہے ایمان دیا کھنر وہ صحابی ہے حضرت امام حسن علیہ السلام حضرت امام حسین علیہ السلام انہیں صحابی لکھ کے بندے بہت خوشنے کہ دو بے صحابہ نہیں صحابہ چھ بھی شامل نہیں یارہ صحابہ بچ بھی حضرت امام حسین علیہ السلام لوگ کی قدیس صحابہ چھ بھی شامل کر لینا یقین کرو پھر بھی ایک سواد ہے لوگ کا فردتہ بھی نہیں کرونا حضرت امام حسین علیہ السلام اگر صحابی نے تساری زندگی تو نہ بندیاں نہ لڑائی کیتی ہے جنہ صحابہ نو ٹھیک نہیں سمجھا جنہ صحابی نو ٹھیک نہ سمجھے ادھنا تو لڑ پہن ہے تیرا صحابی نہ لڑ پہن ہے تھا رو ٹھا بنا فیرو انہوں رضی اللہ تنہی نا آخر جائیں دے جی مہربانی مولا تو انہوں جزا خیل عطا فرمائے اچھا جناب انہوں گالے وے پی اے میں انہیں اینیا گالا ہوں تو انہوں پتا ہے میں ایک گال کرنا ہوں ایک مجلس اچھ دیکھ موضوع تو پڑنا وہ ساریاں تو میں نہیں کر سکتا البتہ میں آخر تے دس دیا گا جنہوں قریب آمانگا مصاحب دے تو میں ایک جملہ دس دیا گا میں کتاب دا نام پوچھے آنے وہ میں دس دیا گا ذرا میری اس گالتے توجہ فرماؤ قرآن اچھتے تاریخ چفر کے جنا تاریخ تے قرآن چفر کے نا انا صحابہ تے آل چفر کے مولاد وآلہ جزا خیل دے بندے کسے جنا جان دے نے قبلہ تاریخ دے مطابق جان دے نے قرآن دے مطابق نہیں جان دے حضرت امام حسن اللہ علیہ وسلم انہوں صحابی اس وستے کیا گیا کہ انہوں نے رسول پاک انہوں امان دے آنکھانا نا بکیا امام حسین علیہ وسلم انہوں صحابی کیا گیا انہوں نے امان دے آنکھانا رسول نا بکیا انہوں نے تاریخ دی نظر چفر امام حسن اللہ صحابی نے انہوں نے قرآن تے وضو کر کے ہاتھ رکھ دینا اس میں نے قرآن دی عظمت دی کسر میں اے دووے قرآن دے مطابق نبی دے صحابی نہیں نبی دے بیٹے پیغمبرِ آزم نے میدانِ مباحلج کھلو کے جڑا اعلان کیتا ہے یہ دا مطلب ہے کہ یار قرآن دی نظرِ چی حسنوی امام نبی دے بیٹے نے بولو یار حسنوی نبی دے بیٹے نظرِ تحان نہ سننے شبیر بھی نبی دے بیٹے شبر بھی نبی دے بیٹے میرا دل کر دے کہ ایتھوں کسے بندے نہ میں صلح کر لوں کوئی بندہ چوننا ہوں ایتھوں تو انہوں آکھا کھا میرے نہ صلح کر لیں ہر بندے نے پتا لگے گا کتا لڑائی ہوئی سیدھ صلح پی ہوں نہیں تو ساتھ و جو نہیں نہ فرمائی میں پیانا سارے بندے نہ میرا تعلق جلاؤ مجلس دا تعلق ہے میں سال بعد حضر ہونا تھے مجلس دا تو اڑے چہرے نظر آن دے نے اس تو بات تسکی دوں ملے تو انہوں پتا ہے پہ یہ زاکر ہے مولوی یہ تیسی مومنینوں سوندے نے ایتھے میں کسے بندے نہ ہوں کھا پائی جی میرے بانی کر کے میرے نہ صلح کر لوں یہ پورے مجمعنوں کی پتا لگے گا پہ اینہ دی کدر ہے لڑائی ہوئی ہے یہ دا مطلب ہے صلح آو دے نہ کیتی جاندی میرے ہاتھ تو اڑے پڑے صلح کا دی نہیں ہو انہیں لڑائی ہوئی ہے اللہ کرے خیر گشن بھائی صلح دا لفظ ہی ہوتھے ہندہ جتے یا لڑائی ہوئی ہوگئی جی ایتھے صلح دیاں ویڈیو چڑھ دیاں یہ صلح ہوگئی ہے کی ہوئی ہے ہوتے صلح ہوگئی یہ دا مطلب ہے صلح دس دی کے پہلا بولو لڑائی ہوئی ہے ایک کو گلدہ میں سوال کر رہے ہیں صلح حضرت امام حسن السلام دی صلح بڑی مشہور ہے یار جلا میں نے دیکھ کے پہ جانے ہیں میرے باننے ہیں حضرت امام حسن دی صلح بڑی مشہور ہے کہ فلانے بندے نے حضرت امام حسن نے صلح کی تھی حضرت امام حسن نے صلح کی تھی تو قرآن تے دو بے ہاتھ میرا گو راکے دس پہلا کیسے لڑائی ہوئی سیدھے صلح ہوئی ہے بولو یار اگر حضرت امام حسن اللہ علیہ السلام نے بہت شکریہ کی بڑا بھئی پڑے لکھے عزیز بیٹھے ہو حضرت امام حسن نے صلح بڑی مشہور جی لوگ اندر حضرت امام حسن نے صلح کر لیے یہ دشیعہ تو انوکی تکلیف ہے یقین کرو قرآن تی میں نقص ہمیں ساڑی ہارس بندے نرسول ہے جدی حسن نرسول ہے جدی حسین اللہ علیہ السلام نرسول ہے جدی حضرت علی نارسول ہے کیونکہ رسالت امام نے ایک گدیر چکھلو کیا کیسی یا اللہ اس سے صلح رکھ جو علیہ سے صلح رکھے اور اس سے دشمنی رکھ جو علیہ سے دشمنی رکھے یہ پیغمبر اسلام نے فرمایا اس سے محبت رکھ جو علیہ سے محبت رکھے اور اس سے بغض رکھ جو علیہ سے بغض رکھے سادہ بھی ہوئی بطیرہ ہے الحمدللہ صلح امام صلح علیہ السلام تے بہت بیعث ہم دیئے میں پوچھنا پھر صلح ہوں دی کر دوے جنہوں پہلا لڑائی ہوئے سوال میں چھڑ کے جا رہے ہیں جی سوال دے وچ انشاءاللہ بہت بڑی حکمت ہوئے گی جب کہتے سے انچا گیا صلح ہو دو ہوں دیئے جنہوں پہلا لڑائی ہوئے ادھا مطلب حضرت امام احسن کسے نہ لگا صلح کیتی ہے یا کسے امام احسن نہ صلح کیتی ہے تیدہ مطلب امام احسن نہ پہلا چلو میں کیا عرض کیتی ہے یا لڑے آنا صلح کا دی ہوں دی ادھا مطلب پہلا کوئی امام احسن نہ لڑے آ سی تو یا امام احسن ہو دے نہ لڑے سا کئی بڑی بندہ اے لڑ دا تیگلانی لڑ دا اندھا مہتری لڑ دا اے ہی پہلے لڑ دا لڑائی کسے پہ سویمی ہوئے صلح تو لڑائی تو بات ہوں دی حضرت نید آئی جا یا بیسے بیٹھے ہو میں پتوں کی گیا ساتھ وہ تھے بندے ساوندے سن دھوتا رہے بندے دو چار ساوندے سن پتوں کی گیا میں بانی یہ مجلس نوہ کہا جتے سائبان انہیں لائے نہیں ٹینٹ لائے نہیں ایک آتاں لائیاں نہیں وہ تھے پانچ سات مگیاں ہی پہ شیڈا شڑا ہوتے جتے بندے آخر تھے بیٹھے وہ تھے کوئی پانچ سات مگیاں ڈٹھیں ہیں ان سرانے پہ ان چلو جن نیندر آجا جا کے سویں کار جا کے تھے نا سویں مسئل کر رہے جی سویں سویں بھی پہا ہوئے گا نا جتے جاگ آئی و دعا کھانا رہا ہے تک بھی تو بچوں ہے جنہ میں ارز کر رہے ہاں کہ صلاح کتوں دیئے جتوں خیر ہوئے توڑی انہیں گا سی لڑائی ہوگئے ایتا مطلب ہے امام احسن اللہ سلام اگر کسے نہ صلاح کیتی ہے تے یا حسن ہو دینا لڑے ساں تے یا امام احسن نہ لڑے اسی پہلا میرا ایک سوال ہے آج تک کیتا کسے نہیں میں ہی کرنے لگا توں دس بھئی قرآن تے اتھرہ کہ جدو امام احسن قرآن دے مطابق نبی دے بیٹے نے یہ بندہ نبی دے پتر نہ لڑے آگے ہو سی بہت شکریہ کیا میں ارز کر رہا ہوں پہ قرآن دے مطابق نبی دے بیٹے دے نا جو حسن ہے نبی دے بیٹے دے نا حسن ہے اے بندے انہوں ہو رہا ہی لی کوئی بندہ نہیں سی لپا میں انہوں پہ بندہ ہی تے یقین کرو عام آدمی پنڈے چھوئے نا جی ویسے سادہ بندہ ہوئے تے بندہ ہوتا نہ لڑ پا تے لوگ انہوں نے شہب آجتے رہے جمن دے تے شریف آدمی نہ لڑنا سی یہ دا مطلب ہے جیڑا کسے شریف آدمی نہ لڑے ہیں لوگ کا انہوں ہی ملامت کیتی ہے کہ تُو ایسے شریف نہ لڑنا سی تُو شریف آدمی نہ لڑنا سی کئی لوگ کہا دے نا یارو دے نا تُو لڑ پیا او دے کدھی کسے نہ لڑے آئی نہیں او دے کدھی کسے نہ لڑے آئی نہیں تُو بطول دے پترہ تو وڑا کسے دا شریف پتر دا سے سار اٹھاؤ یار تجیدی تربیتی مصطفیٰ دی گو دے چوئی ہوئے جنہیں رسول دا لوا پے دہن چوس کے پھلے ہوئے ایک دا نا حسن ہوئے دجھے دا نا حسین ہوئے تے مبالد یا صدیقہ جو بھی شامل ہوئے میرا خیال ہے کہ بندے نو آپ ہی ڈرنا چاہیتا ہے ماتے میرے لڑ کے درے اے ہی نہ لڑ پہن جے اے لڑ پہن تو آمی پیڑی گا لے تے بندہ ہونا نہ لڑ پہن تو آمی پیڑی گا لے پہلا جواب دینا پہے گا پہ سورا تے بعد ہے چوئیے بندے دے نہ لڑے کیوں ہیں بہت شکریہ اگر تو ہنو پتہ لگ گئے پہ اے تھے کمونڈا گولی ڈرنڈا کھیڑ دا ہوئے پینڈے چھے تے انو بندہ آکے گولی ڈرنڈا کیوں شروع کیتا ہی وہاں دا میں عمران خان نہ لڑ پہاں میں کرکٹ نہیں کھیڑے میں عمران خان نہ لڑے ہاں جہودوں دا میں ہودے نہ کون ساڑ مکہ نہ میں کرکٹ وہ کرکٹر سی میں کرکٹر خیر بات کیا شڑے بندے ہودا مندے دا پہلا مو بیکھنگے پھر ہودا گولی ڈرنڈا بیکھنگے پھر ہودا پینڈے بیکھنگے انو بندے پوچھنگے اللہ دیا بندے ہاں تم کسے ایسے نہ لڑائی دی گال کر جیڑا تیرا ہانی ہے جیڑا تیرے جڈہ ہے جیڑا تیرے برابر ہے جیڑا تیرے جیسے ہے عمران خان نہ تو کڑے بیرے لڑ پہ ہیں عمران خان نہ تو کڑے بے لڑ پہ اللہ دیا بندے ہاں اوہ سابق وزیر عزمیں تو اپنی حیثیت ویخ ایدہ مطلبہ ایڈے 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 نہ لڑ دے نے بہت شکریہ ایڈے 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 نہ لڑ دے نے تیرے بڑے بڑے کیا باد ہے بھائی بڑے نہ لڑ دے لیں ایدہ مطلبہ چھوٹے چھوٹے نہ لڑ دے نے تے بڑے بڑے آنال لڑ دے نے تو سوچ اگر کسے وقت دے تے زمانے دے تے دنیا دے بنائے بادشاہ راڑ امام حسن دے صلاح ہوئی ہے بادشاہ دے چھوٹے بندے ہیں سمجھ دے کوئی نہیں صلاح کرنے دکھا ہی نو بہت شکریہ یار وئی یار صدر پاکستان ہوئے انہیں بھی لڑنا کسے اپنے برابر دے بندے نالے وزیر اعظم نے لڑنا اپنے برابر دے بندے نال اگر وقت دا کوئی حاکم امام حسن نا لڑ پہ ہے تو پھر اس امام حسن نا صلاح کیتی ہے پھر مننا تے نو پہ گا کوئی تے حسیت حسن دی ہے سی نا ویار آم آدمی نا تے صدر لڑ دے ہی نہیں آم آدمی نا فزیر اعظم صلاح بھی نہیں کر دا میں ایک مثال ارض کر دینا مثال دے تو عورت دے تو انہوں پتہ ہے ایک بندہ کعب اے نوٹان آیا سی یاد ہے کعب اے نوٹان بندہ آیا سی ہاتھی رہ پھر اور اللہ نے فرابابیل پہ جسر انہیں کی اعلان کیتا اوہ سائزکہ میں کعب اے نا تے دےsen دے اونٹ بھی نہیں دیں دو کم اس کی تسم حضرت عبد المطلب دی اے اس اونٹ بھی ڈک لے تے کہنی کا کعب اے بھی میں ٹھا دینا اذا مطلب یہ اس بادشاہ انہوں پتھا سی کہ کعب اے بھی یہ دہتیں اونٹ بھی یہ دیں گا حضرت عبد المطلب نے کمال اعلان توحید کیتا اوہ ساکھا میرے اونٹ میں نو دے نا اوہ ساکھا میں حران ہے تنو اونٹاں دی فکر لگ گئی تکابے دیتے نو فکر نہیں فرمایا اونٹ میرے نجدہ کاب ہے وہ جہانے تکاب ہے ایدھے ناریوں ندہ چھڑیا کہ کوئی کابے دا رب ہے تو اڈی خیر ہوئے دا مطلب اللہ نمینا منوالیا اس لفظ کہنا لیکن میں سوچنا پہ اگر ایک بادشاہ ہے وقت نے عیسائی بادشاہ جی جن نے اس کابے اٹھاندہ ارادہ کیتا تحضرت عبدالمطلب دے اونٹ کھوئے لیں توانا کی خیال ہے یہ تھے بندہ کھڑو کے آکھے وائی کان میں کنفی پہ کھاندہ سا میرے کوئی شباہ شریف کھو کے نہ سکیا ہے بڑی میں نے تکلیف آئی اور بندے آکھنے کے کچھ کاکل دیگر لکار کدی گرل پہ کھانے شباہ شریف کھڑا ہے وزیراعظم ہے کوئی مننے گا بادشاہ وقت یہ ہو جائے بندے کھو کے نصد ایدہ مطلب چھوٹی یہ سیدہ بندہ ہوئے انہوں نے بادشاہ ہاتھی نہیں پاندے سوچ اگر عبدالمطلب بادشاہ نہیں سی کیا بات ہے بھائی تے بادشاہ دے اونٹ کھوئے کھمال ہے یار بندہ کی بلا جدوں ویر پہندا ہے کسے برابری آئے دے ویر پہندا ہے انہوں کعبے دی بھی تکلیف سی تے عبدالمطلب دی بھی تکلیف سی سوچ نہ آخر حضرت عبدالمطلب دی کوئی حیثیت ہے سی نہ جے بادشاہ نہیں سن تے بادشاہ عبدالمطلب نہ لڑیا کیوں ہیں میں ثابت کر دینے حضرت عبدالمطلب انہوں نے بادشاہ اگر بندے کوئی اڈے بے وکوف نہیں اوہ عیسائی رو بادشاہ مان گئے نبی دادہ رو بادشاہ نہیں یہ دا مطلب تیرے ذہن چے حکومت ہی آن دی ہے تیرے ذہن چے حقیقی بادشاہت آن دی نہیں میں تمہید مکمل کر لی یقین کرو جویں نجاشی دے سامنے حضرت عبدالمطلب دی کوئی بادشاہانہ حیثیت ہے سی تے اوہ ساملہ کی تے تے نار تمکی دیتی ہے تے نار اونٹ روکے نے تے نوہ مننا پہ گا پا ہمیں سارے عرب تے حکومت پہ کردہ سی نہ آگر حسن دی کوئی دے حیثیت ہے سی میں وہ حیثیت قرآن چھپڑن شکریہ کبن میں وہ حیثیت قرآن چھپڑن اے بادشاہد شروع کی تھوں دی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دیجئے کہ میں اپنا مانگتا ہوں اس رب کی جو انسانوں کا رب ہے سب تو پہلا تو انسان نہ دا مہربانی جی رب ہے ربوں نو آن دن جلے کسی دارلکس بند نہ کرے پروردگار نو رب بندنے پالنو آن دن رب بندن اب ماں پہ ہو جنے بیٹھے ہو نا ماں پہ ہو زیرا تسی توجہ کرو آج چھوٹے بچے بیٹھے ہو بچے ہو تو سیدھا تیان نہ سنن لو آج چھوٹے ماں پہ ہو اندنینا انہوں نے قرآن نے رب باکے اے ربو بیٹھے دی صفت اللہ انہیں چھ رکھی اے ماں پہ ہو اچھ اے ماں پہ ہو جیڑا حوصلہ ہوندہ ہے باقی در کسے رشتے دار چھوٹے نہیں ہوندہ اسے واسطے جنہ اللہ اچھ حوصلہ ہے کسے اور چھوٹے ہی نہیں اللہ فیران دا رزق بند نہیں کردہ نمرود دا رزق بند نہیں کردہ شداد دا رزق بند نہیں کردہ جنہیں نہیں بندے انہوں دا رزق بند نہیں کردہ جنہیں انہیں رب بھی مہیاں انہوں دا رزق بند نہیں کردہ او دی وجہ او دی وجہ ہے اللہ فرماندہ ہے اے تے چوڑ ہو گئے انہیں دے رب بنا چھوٹے ہو پر انتفہ کرونے پر اے ربو بیٹھے دی صفت اللہ نے ماں باپ چھ رکھی ہے جنہیں باپ بن گیا ہو تو سیدھا توجہ فرماؤ گے انشاءاللہ تو آڈے بچے ربو بھی یہ دی صفت ہے جنہیں بچے ہیں نہیں نا ماں پہ ہو دی حیاء کر دے انہوں نے پتہ ہی نہیں انہوں نے پتہ ہوندہ پیے انہوں نے ساڑھا ہے ساڑھے تو سوائے نہ دا کاؤں نہیں تے اے نا اے گھر کوئی نہیں اصل گھر لے وے اوڑے تو آڈے مگر کھجڑ ہوں دے نا تو سی روٹی نہ کھا کر جاؤ پھر ماں مگر آ جاندی یہ میں نہیں گو بھی کھانی میں نہیں گونگلو کھانے پھر مگر مگر میں تے نا انڈا پناہ دے نہیں ہوں بے کمپوٹر میں تے نا جی میں تو آنے ہوں میں کر لی ہوں میں کسے دے کروں مانکے لے ہوں نہیں چل جو تو کھانے تو دس اے مگر 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 کردہ بھی کا کھنی ویلہ بھی پھردہ ہے جنہیں سبزی آپ کا لی ہوئے نہ مزدوری کر کے انہوں پتہ ہوندہ ہے کہ میں کار اے پیجیا ہے تو اے ہی پکڑے ہیں جس چھپڑی جو مچھیاں پھڑ کے کھنیاں ہوں انہوں پتہ ہوندہ ہے کہ میں کھنیاں نے تو اے ہی پکڑیاں نے جنا سارے کھرچو بھی لے وہ شامنو آکے پوچھتا ہے کی پکایا جی انہوں آنے نے آسان گوپی پکائی پھر گوپی سار لی جی ویلہ بھی یہی ہے یہ تے بگڑیا بھی یہی نہیں تے ناس آئی آ پہ جاننا جی میں تو اڑی گوپی دے بیٹھا پر آنے دے دہا ہو جی چامپا لب دیا نہیں جاکا کھا لے او دے مگر ماں کھجڑ ہوں دی جی تو ساں کوئی نہیں سنے میں ربو بھی یہ تے بہ پڑھنا او ساں آوارہ دے پچھے ماں کھجڑ ہوں دی یہ تے بندے آنے دے پہن ویلہ بھی اے یہ کردہ بھی اے کچھ نہیں تے تم یہ دے مگر یہ کھجڑ ہوں نہیں ہے اے ربو بھی یہ دے صفت نو سنے اللہ نے ربو بھی یہ دے صفت ماں پہ اوچ رکھی ہے او کی آن دی ہے او ان دی ہے بھیر میں دیا کھے چنگ ہے میں نو پتہ آوارہ ہے میں نو پتہ کردہ کا گھنی او جو تس ہی تس ہو اگے ہی پیڑ ہے میں ہی چھڑ دیا دے کدھر جائے گا انہوں آدنی ربو بھی یہ میں ہی چھڑ دیا دے کدھر جائے گا خدا دی قسم کوہ تو ارتے جا کے حضرت موسیٰ نے اللہ نو آکھیا اے فیرون تیرا رزق کھا کے تے نو پانک دے تے تیرے دیتے پیسے نوگا انہوں دے کے اندھا میں نو رب بکھوئے دا رزق ہی بند کردے خالق دی آواز ہے موسیٰ پوڑے مریاں گلانا نہ کر اوپن دیا ہی چھڑ دیا میں ربو بھی یہ دی چھڑ دیا کو لعوذ بے رب الناس وہ انسانوں کا رب ہے شکریہ شکریہ دوسری صفت اللہ فرماندہ ہے ان سے کہتے مالک الناس وہ انسانوں کا بادشاہ اللہ بادشاہ جائے جی مننا ہوتا ہے اگے پڑھا اللہ بادشاہ جی اگے تیسری لفظے الہ الناس آئے آئے آڑے چارے کولے نے کولاں واسطے نہیں آئے ہدایت واسطے آئے جی کئی بند ہیں تھے کول کراندہ ہی نہیں کی خیال تو ہدا کوئی اللہ دے وہ بند ہیں ہدایت واسطے ہیں اے جنہیں چارے کولے ٹنگے ہیں گڑی چو مہربانی کر کے اے کول پڑے مالک الناس وہ انسانوں کا بادشاہ ہے الہ الناس پھر اللہ فرماندہ وہ انسانوں کا محبود ہے اچھا بادشاہ پہلے آیا کہ محبود پہلے ہے بادشاہ پہلے ہے اے لفظ مالک الناس مالک دا مانا بادشاہ جی اے کوئی ملک بیٹھا ہے تھے کنی اے بند ہیں چھویں ملک ہے نہیں کہ کوئی ہے نہیں ملک دا مانا بادشاہ ہوں پہ ملک بادشاہ نہیں میں نے پیدا صرف تجھے میرے روکی بھی میں پیانا ہوں پہ ملک بادشاہ نخواہ دنے تے ملکہ بادشاہ زادی نخواہ دنے ملک pleasing ملک دی بیوی ہوئے ملک دی ذوجہ ہوئے ملک دی مولنس جی پیön ملک ہے ملک بادشاہ نخواہ دنے ملکہ بھی بادشاہ زادی نخواہ دنے ملک بادشاہ نخواہ دنے وہ کوئی بندہ قبر آئے نا اگر کوئی ملک کی سکڑوں دار مانگ دا ہوئے تےوں وہ گئے نا کہا جب بادشاہ ہوکے منگن آگئے کسے وقت بندے تھا کٹا باتا ہوئی ہوئی جاندہ ہے تو ناڑے کبلا جڑے اسی ہیں اگر تھوڑے ملک اگر کسے کنے ادار منگن گے بھی تے روڑا کوئی نہیں ایتھے تھے الحمدللہ وزیر اعظم بھی ہوئی بڑا ہوندہ ہے ساڑے ہاں جنہوں منگن دی جا چنگیوں میں اگر تسی سعودی عرب آلے ہم بادشاہ ہوئے ناڑے پڑھو نا ملک سلمان تو یہ پڑھو گے نا ملک فیصل ملک سلمان ملک فہد انہوں نے ملک لکھ دینے ملک بادشاہ نوان دینے تو اڑکی شیعہ نے انہوں نے کولو نے ایسا ہودی عرب آلے جڑے ملک نے بادشاہ نے سروں بیجی دینے ہو اللہ دے ہو بندے ہو ملک بادشاہ نوان دینے طاقت نوان دینے اللہ کرے کوئی ملک کی صدہ موتاج نہ ہوئے سارے ملک صاحبان اللہ پاک ادنو اپنے کاروں سودہ حال فرمائے اور یہ موقع ہی نہ آوے کہ ملک نوان کسے کو منگنا پڑھے ملک بادشاہ نوان دینے اللہ فرمان دینے ملک ناس وہ لوگوں کا ملک ہے اللہ لوگوں کا ملک ہے ترجمہ کرلو جی مہربانی فرماؤ اللہ لوگوں کا بادشاہ ہے بادشاہ اللہ پہلے حق ہے الہ ناس پھر مابود ہے بادشاہ بھی ہوئی ہے تو مابود بھی ہوئی یہ دا مطلب ہے پہلے انہوں بادشاہ مننے تھوڑے ہی بولے ہو پہلے انہوں بادشاہ مننے پھر انہوں مابود مننے پہلے بادشاہ ہے پھر مابود ہے مابود مننے سوکھ ہے بادشاہ مننے اوکھ ہے مابود مننے آسان ہے بادشاہ مننے مشکل ہے کیونکہ بادشاہ دا حکم مننے واجب ہے بادشاہ کا حکم ماننا واجب ہے اور حاکم کو بادشاہ کہتے ہیں بادشاہ کو حاکم کہتے ہیں خدا دی قسم نماز پڑھ کے عبادت کرنا اور ہے گلیوں میں چل گا اس کا حکم ماننا میں ایسی مثال دے نہیں ہے میرے مولاد فضل نڑ کوئی بندہ پچھری رہے جنہیں ایک بندہ بھی پچھری رہے گا بچہ بھی پچھری رہے گا معبود مننا کے میں عبادت کر کے عبادت کن ہوئے نماز اے بھی سو کھیجے روزہ خدا دی قسم سو کھا جے راکھ کے بیکھ لو عید کاؤں دیں تو راکھ کے بہلوے بھی سو کھا نماز پڑھ نہیں پاہمیں کنڈے سیاڑے پاہمیں کنڈا پاڑا ہے بزو کر کے نماز بلکل سو کھیے پیسے آجن تہا جو بھی سو کھا ہے مولا تو انہو جزا دے وے انہو بادشاہ مننا ہو کھا ہے انہو حاکم مننا ہو کھا ہے اگر مثال زین چاہ گئی تو مجلس پوری ہو جائے گی ایک ملاؤن دنیا تو گزرے ہے کائنات دا پہلا ملاؤن انہو عابد بڑھ کے مابود مندہ سی محکوم بڑھ کے حاکم نیسی مندہ دوسرا کوئی جی سوڑیا کی سوڑیا جی خدا دی میں نو قسم ملائکہ تے جن انہو دی عبادت کر دے سن کہ انہو مابود مندے سن اس مابود نے ایک دن حاکم بڑھ کے حکم کی تا کہ انہو سجدہ کرو ایک ملاؤن وچوں پہ آ اوزہ کیا میں انہو سجدہ نہیں کرنا اور اللہ فرمایا میں بادشاہ مندہ میں حاکم ہاں میں پیانہ کر اوزہ کیا میں تے نو مابود مننا مابود مننا اور فرمایا مابود من ہے تے حاکم بھی من میرا حکم بھی من کہنے لگا نہیں نہیں اے میں حکم نہیں مننا اللہ فرمایا جڑا میں مابود منے تے حکم نہ نہ من کانوی لانتے سے یا جوی لان نمازہ بھی زائع ہو گئی یعنی عبادت بھی زائع ہو گئی میرے بات سجدے بھی زائع ہو گئی یہ دا مطلب انہو لاؤ جنابی علی تو سائنی توہ جو فرمائی میں ارز کر دے نا کہ اللہ بادشاہ ہے بولو جی بادشاہ ہے جے تُسی آگ کھو تو دی بادشاہ دی گھور آئے پڑھ نا ہی آگ کھو تو میں پڑھ نہیں میں ہوتے ویسے تو انہوں پہ نار لانا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فرمدہ میرے حبیب ان بندوں سے کہہ دو کہ ہم دو اس ذات کے لیے ہے جس کا کوئی بیٹا نہیں جس کا کوئی ہم سوا داؤں لگا زمیدار بیٹھے ہیں نے کوئی داس پند رہا کافی بیٹھے ہیں تیانا بیاج زمیدارہ دکھال کر رہے ہیں جن کے سمینہ نے اللہ فرمدہ ہے کہہ دیجئے کہ ہم دو اس کے لیے ہے جس کا کوئی بیٹا اولاد نہیں ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيقٌ فِي الْمُلْكِ اور یہی وجہ ہے کہ اس مالک کے ملک میں اس بادشاہ کی بادشاہت میں اس کا کوئی شریک ہی نہیں اس کا کوئی شریک ہی نہیں کیونکہ اجر پتر ہوں دیں نا یہ ایسے شریک ہوں دیں نا اجنو شریک کا برادری آنڈی ہوئے شریک نہیں پتر تو بٹا کرنا شریک ہے اجنہ زمینہ دار بیٹھے ہو تجھ سمجھ دے زمین ساٹھی ہے تو اٹھے مونڈے انہوں پوچھ ہی ہوندہ ہے یہ تکیا ساٹھی ہے کیا بات ہے میرا خیال ہے اے مہ پیانا جنہیں زمینہ دار بیٹھے ہو جنہ زمین آپ بنائی ہے تزمین جنہیں بڑے تیانر رکھی ہے انہوں بزرگان پوچھو زمین ساٹھی ہے انہوں نے آ ساٹھی ہے انہوں نے اپرہ گھر کے پوچھو اے اے نہ دیئے انہوں نے اگر اے نہ دکھا دیئے اے ساٹھی ہے اے دا مطلب ہے پتر ہو انہوں کوئی نامی شریک سمجھے تو ویچ شامل ہو جنہیں اللہ فرمان دے اسے بات ہے میرا پتر ہی کوئی کیا بات ہے میں وحدہ ہو بھی ہوں اور لا شریک ہوں بھی ہوں میری ملکیہ دیج کوئی شامل نہیں میری ملکیہ دیجے میرا کوئی شریک نہیں جنہوں میرا پتر ہی کوئی نہیں تو میرا یار کہ تھا ہو جائے گا کوئی شریک نہیں اور آخر دے اللہ فرمان دا ہے مَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيُنْ مِنَ الظُّلِّي میرے اوپر کوئی سرپرست بھی نہیں میرے اوپر کوئی ولی بھی نہیں جو مجھے زلت سے بچائے مجھ پر زلت آتی ہی نہیں وَكَبِّرْهُو تَكْبِیرَا اس کی بڑائی بیان کرو جس طرح بڑائی بیان کرنے کا حق ہے وہ اتنا بڑا ہے اوپر ولی کوئی نہیں نیچے اولاد کوئی نہیں اتے ولی کوئی نہیں تھلے اولاد کوئی نہیں دو قسمتے بندے میرے سامنے بیٹھے ہیں یا ولی بیٹھے ہیں یا اولاد بیٹھی ہیں بولو 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 اور یار جیدے چھوٹے بچے نوجوان بیٹھے ہو تو اڑے والدہ نہیں تھا بیٹھے ہو تو اڑے ولی نے تو اڈے اتھے کو ولی ہے نا اتھے ولی ہے تو جنہے ولی بیٹھے ہو تھلے اولاد ہے یہ دا مطلب ہے اتھے ہوئے تھے تھلے اولاد ہوں دیئے تھلے ہوئے تھے اتھے پہو اندہ تے ولی اندہ ہے اوہ دے اتھے ولی کوئی نہیں تھلے اولاد کوئی اتھے ولی کوئی نہیں تھلے اولاد کوئی نہیں جنہاں ولی ہوئے نا اوہ جنہاں مزی اولاد نو آخر دا اوہ کی پہ کرنے او دے اتے ہی ہو جائے کوئی نہیں جنہا انواقعی پہ کر تو تھلے اولاد ہوئے تے ہوئے ہیں مر گئے تھے اسی ہیں اللہ فرماتا ہیو والقیوم میں زندہ تے قائمہ نہ میں نے موتا ہونی ہے نہ کوئی میرا منڈا ہے وعدہ ہو بھی ہیں تے لا شریک اللہ ہو بھی ہیں خدا دی قسم حضرت تلی نے ایک توحید منوائی ہے اللہ کیسی میرے اتے ولی کوئی نہیں تھلے میرا پتر کوئی نہیں حضرت تلی نے پتا سی لوگانوں میرے تشک پہنے جنہیں میں مجزب کھانا لوگوں میں نے اللہ اکھر لگ پینا حضرت تلی جدو میدان چاہے نے فرما دے لوگو میں علی ہوں ابو طالب کا بیٹا صدق جوان تے فرما دے مجھے جس نے پکار نہ ہو وہ کہا کرے یا ابو الحسن اے حسن کے بابا فرمایا ابو طالب میرا باپ ہے میں حسن اور حسین کا باپ ہوں اتے میرے ابو طالب بیجنا میرا ولی ہے تھلے میرے بیٹے نے یا حسن تے حسین نے اللہ وہ ہے جس کے اوبر ولی کوئی نہیں نیچے اولاد کوئی تو آڑی کیا بات ہے جنہیں سندہ آزنا سنے تو سائیڈی کو جو فرمائی تے میں قریب آجنہ ہرمینوں دسو جدو ہوں دی اولاد کوئی نہیں تے پھر ادھو تپیو بھی کوئی نہیں پھر ہوں دی ملکیت اس کو شامل ہے نہیں کلا مالک ہے کلا مالک ہے کلا مالک ہے اے جنہیں بڑے نہ اے سوڑے حکمران وڈے وڈے ایم پی اے تھے ایم این اے جدو تاکہ نہ دی حکومت روے اس وقت تاکہ اندھنے ساڑی ہے اور کے دیئے تے جدو کسے دی جان لگے وہ دو کی اندھنے تو ہی مالک ہے پہلے ہی مالک ہے پوری کائنات ہو دی ملکیت ہے تُسی سارے ایک واری موچو لگو لفظیں بادشاہ کردو تمہیں گے لیا آیت پڑھو اللہ بادشاہ ہے دوسرا مالک اللہ مالک ہے کوئی شک کو شبہ نہیں ہون بندے سانو پوچھ دینے پیچھے تو قرآن چھو ساں پڑھ لیا ہے کوئی ملکیتیں شامل کوئی نہیں تے تُساں بھائی کیوں نعرے لاندے ہو علی شہن شاہ حسین بادشاہ تو اڈا دماغ دھئی گے تُسی قرآن چھو پڑھ لیا پی اللہ بادشاہ ہے تے شریک بھی ہو دا کوئی نہیں بیٹا بھی ہو دا کوئی نہیں اتے والی بھی کوئی نہیں تے تُسی نعرہ نہ دے ہو علی شہن شاہ حسین بادشاہ قدی کس ہے نو بادشاہ دے ہو قدی کس ہے نو تے کم مہینو دین چشتی صاحب پہنے وہ نہ صدہ شروع ہو گئے نے نہ اللہ نہ رسول شاہ حسین بادشاہ حسین شاہ بھی حسین ہے تے بادشاہ بھی حسین ہے انہاں کے لوگاں کے ہیں نہ انہاں رسول خدا تے نظر پہیئے نہ اللہ تے نظر پہیئے اسے تا حسین نہیں بادشاہ بھی من گیا ہے تے شاہ بھی من گیا ہے تے شہن شاہ بھی من گیا ہے حد مک گئی اوہ حد کوئی نہیں مک گئی تو قرآن پڑھے آقا میں کہا اللہ تُو بادشاہ فرمایا کہ اللہ بادشاہ میرا کوئی شریک نہیں میرا کوئی ہمسر نہیں تھلے میری اولاد کوئی نہیں اتے میرا سار پرست کوئی نہیں میں کہا اللہ تے پھر جیدی تیری بادشاہی ہے جیدی تیری ملکیت ہے وہ کوئی ہور فرمایا وہ کوئی روڑا نہیں وہ تو انہوں میں دا سمع بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلِ اللَّهُمَّا مَالِقَ الْمُلْكِ میرے حبیب سورہ مبارکہ آلِ عمران میرے حبیب ان بندوں سے کہہ دو کہ وہی مالک الملک ہے وہی مالک الملک ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے میں کہا پھر اگلی آیت پڑھ عدی آیتہ پڑھ گئی رہا مطلب آپنا کڑے اوئی یزیدے پوری آیت پڑھ رہے ہیں کوئی دعا فریب نہیں اللہ فرما دے میرے حبیب ذرا تو کہہ دے کہ مالک الملکی تو مالک الملک ہے تو شاہوں کا شاہ ہے بادشاہوں کا بادشاہ ہے میں کہاں گئے اللہ فرما دا تو تل ملک منتشاہ جسے چاہتا ہے اسے اپنا ملک دے دیتا ہے کیا بات ہے بھائی وہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک دے دیتا ہے جسے چاہتا ہے اپنی بادشاہی دے دیتا ہے اچھا پھر اللہ فرما دا ہے وَتَنْزِيُ الْمُلْكَ مِمْنْتَشَاہ ہاں میں دینے کے بعد موتاج نہیں ہو جاتا میں دے بھی سکتا ہوں لے بھی سکتا ہوں میں کسی کو اپنی بادشاہی دے دوں میری مرضی میں واپس لے لوں میری مرضی موتو azzoo man tshau اے دسارے نو وَتُو zillu man tshau جسے چاہتا ہے اسے عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے اسے ذلت دیتا ہے کدھر دے inside ہم گیا جی جسے چاہتا ہے اسے عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے اسے ذلت دیتا ہے بندے ڈیڑھ سو دی کڑی مسید تے لوان تے اپنے اپنوں با عزت سمجھ دیں میں لو آئیے میں لو آئیے شاہ جی اللہ جنہوں چاہے عزت دے ہوئے اللہ میں نے تو حید دیتی میں کڑھلو آتی ٹرالی جو گناہ کھج گیا جوتیاں کھانیاں تے اہلا جنہوں چاہے جنہوں چاہے جنہوں چاہے جنہوں چاہے جنہوں چاہے تے نہوں ٹرالی مہر اللہ لیا سی ایدہ غلط ترجمہ کوئی بندہ نہ سوچے جس بندے سنداز نہ سوچے اس بڑا عیب کی تے ایدہ مطلبے حضرت ابراہیم نو اللہ عزت دیتی ہے تے نمرود نو زلیل اللہ کی تے موسیٰ نو عزت اللہ دیتی ہے تے فراہون نو زلیل اللہ کی تے سارا کچھ اللہ ہی بیا کر دے میں نو پتے دعا وڑیو یہ تھے کر کے انہیں حسین دا کمار کوئی نہیں تے یزید دا کسور کوئی نہیں جنہوں چاہے وہ عزت دے ہوئے جنہوں چاہے وہ زلیل کر دے ایدہ مطلبے ابراہیم نو عزت دے ہوئے دی مرضی نمرود نو زلیل کرے ہو دی مرضی موسیٰ نو عزت دے ہوئے دی مرضی فراہون نو زلیل کرے ہو دی مرضی مصطفان نو عزت دے ہوئے دی مرضی ابو جہل نو زلیل کرے ہو دی مرضی تے نمطلبے شپیر دا کمار کوئی نہیں یزید دا کسور کوئی نہیں یعنی موسیٰ دا کمار کوئی نہیں تے فراہون دا کسور کوئی نہیں غلط ترجمہ نہ کر نہ ٹیچر رہے ہیں بارہ سال نہ بچے انہوں سمجھا دیں اگر کوئی سکول نیڑے ہوئے دیں سارے پٹھے دی لگے تو مہنگی کر رہا ہے جی کوئی سکول نیڑے ہوئے تو میں دا سنا تو عز و منتشاہ میں تو زل و منتشاہ دا کی مطلب ہے اللہ ہی عزت دیندہ ہے اللہ ہی زنین کردہ بندی انہوں کہ میں ٹیچر ہی بچے انہوں پاس کردہ ہے ٹیچر ہی بچے انہوں پیل کردہ ہے نہ جان بچ کے کسے انہوں پاس کردہ ہے نہ جان بچ کے کسے انہوں فیل کردہ ہے ٹیچر پاس انہوں کردہ ہے جینا پاس انہوں دے قابل ہے فیل انہوں کردہ ہے جینا فیل انہوں دے قابل ہے اللہ عزت انہوں دے دہ جینا عزت دے قابل ہے زلین انہوں کردہ جینا زلت دے قابل مولاد انہوں جزا دے بھی اللہ فرمان دا ہے وہی ہے جو عزت دیتا ہے وہی ہے جو بندوں کو زلین کردیتا ہے میرے محترم سامین کدھرے آئی تھینا پا دیا جب پاکستان تھے اوہ عزت تڑیتے اوہ زلیلے اے ساڑے اپنے فینسلے میں اللہ دا میار ہو رہے پہلے آتے اللہ انہوں بادشاہ بنائے ہی نہیں دے گلکڑی کرنے اللہ بنائے اللہ دے بنائے دے خلاف ہو جی یہ دے بندہ جہنمی ہو جاندہ میں فیر پیانا اللہ دے بنائے دے اللہ جنہوں چاندہ ہے اپنی بادشاہت عطا کردہ جنہوں چاندہ ہے انہوں بادشاہت بناندہ ہے جنہوں اللہ بناندہ ہے وہ اور نہیں جنہوں بندے بناندہ نہیں میں ایک مثال قرآن چھو دے دے نا اے دو واضح شاید میں نہ کر سکا میرے سامنے سورہ مبارکہ نمالے اے حد حد رو جاندے اوہ جنہے سولیمان علیہ السلام دے دور جو پرندہ سی وہ سیرتے چکھا لی انہیں تھے چون جن دی اوہ ترکیہ ایسی کدھے بچکا رہو اوہ جنہوں واپس ہے تو سولیمان علیہ السلام نے پوچھا کتھ ہے گیا سا وہ نے بادشاہتی مگن کرنے گا اس آکے خبر دیتی فقالہ اس نے آکے کہا انہی وجتو امراتن تملکوہم میں ایک عورت کو دیکھ کے آیا ہوں جو بادشاہی کر رہی ہے میں اللہ بادشاہ پڑھا لگا بہت شکریہ انہوں کو یہاکہ بلکیس اللہ بادشاہ بنایا سی میں نہیں مندہ بلکیس اللہ بادشاہ بنائی سی میں ایک عورت کو دیکھ کے آ رہا ہوں جو اے قرآنیں آگے پھڑھ لو بادشاہی کرتی ہے بادشاہی کرتی ہے عورت عورت بادشاہی کرتی ہے کی اگلی گا سنو اسے ہر شیع دی گئی ہے دجہ حسد کا جام اور دجہ ترجمہ کی سکیت ہے اس کو ہر شیع ملی ہوئی ہے پامے کسے انہوں دی گئی ہے تو پامے انہوں ملی ہوئی ہے ایدہ مطلب ہے جو دتی گئی ہے تامی جو انہوں ملی ہے تو تامی اللہ دتی سی یا اللہ کو انہوں ملی سی میں نہیں مندہ اس واسطے اسے ہر شیع دی گئی ہے اسے ہر شیع ملی ہوئی ہے کسے اس عورت کو جو حکومت کر رہی ہے اس حقیق کی میں وَلَحَا عَرْشٌ عَزِيم اس کا تخت بہت بڑا ہے جس پہ بیٹھ کے وہ حکومت کر رہی ہے اور بڑی لمبی چوڑی بادشاہی کر رہی ہے اسے ہر شیع دی گئی ہے یا اس نے ہر شیع لی ہوئی ہے تو آڑی کیا بات ہے تو آج ہو دی اسے ہر شیع دی گئی ہے اسے ہر شیع لی گئی لی ہوئی ہے نائنو اللہ نے کوئی شیع دیتی سی تنائس اللہ کو کوئی شیع لئی سی کیوں؟ اگے آئیت آ رہی ہے فرما دیں وَجَتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِشْمْسِ وہ بیبی اور اس کی قوم سورج کو سجدہ کرتی ہے وہ بیبی اور اس کی قوم سورج شکریہ کے بلا سورج کو سجدہ کرتی ہے ایک چار سفتہ لکھیں ہیں دوسری مِن دونِ اللہ اور اللہ کو چھوڑ چکے ہیں سورج کو سجدہ کرتے ہیں مِن دونِ اللہ اللہ کو چھوڑ چکے ہیں وَيَزِيَّنَ لَهُمُ شَيْطَانُ عَمَالَهُمْ ان کے عمال کو شیطان نے زینت دے رکھی ہے اگر فرما دیں فَسَدَّهُمْ أَنْسَبِيلِ وہ راہِ خدا کو انہوں نے بند کر رکھا ہے اور آخری گل فَهُمْ لَا يَحْتَدُونَ وہ ایسے ہیں کہ ان کو ہدایت ہی نہیں ہے جو بے ہدایتیں ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے بادشاہ نہیں ہوتے میں راضی ہوں تو اڈی کیا بات ہے سورج دی پوجہ کر دے صدقے جوان اللہ نو چھٹ گئے نے اللہ دیا رامانو بند کیتا نے اللہ تو دور نے لا یادتے سارے بے ہدایتیں بسم اللہ بچے بے جا سارے زیارت نہیں کیتی تو میں دوبارہ اٹھا دینا جے بچے دی سارے زیارت نہیں کیتی تو میں اٹھا دینا کیونکہ میں دی ڈی ایم گالی نہیں پھر کر دا جدہ ہوئے ہمیں میں جو قرآن پڑھتا ہے ساری تو جو دل کر چھٹ بچہ آکے بے گیا میری تو کہتے بچی ہو نا مجلس دے میر بانی فرم یہ دا مطلب ہے جیڑے سورج نو سجدہ کر دے سن اللہ نو چھٹ کے ہدایتیں بھی نہیں سن اللہ دی راوچ سدوی بنے سن او بے ہدایتیں سن سارے سنے بل کیسے تے تو اٹھا کی خیالیں اللہ کو مدتی نہیں خیتہر ہوئے یہ دا مطلب ہے جتھے کوئی بے ہدایتہ بادشاہ ہوئے نا سنے بی بی سارے سورج دی پوجہ کر دے نے حضرت سنے ماندہ سارا گوسہ لے گیا انہاں کیا اے تے تبلیغ تے نکڑے آسی دیکھو نا جلے بندہ پتہ لے گیا اب وہ تے بے حدہ دے نے اسے کہ میں پتہ لے گیا اے بے او بادشاہت جیڑی یا کسے انہوں دیتی سی یا اس کے ذکڑوں نہیں سی اور لفظیں نا کہ اس کو اسے ہر شاہ دی گئی تھی یہ ہر شاہ اس نے لی ہوئی تھی اے دا مطلب ہے جی ہر شاہ انہوں دیتی سی تاہوی بندیاں تے جو اس ہر شاہ لے لی سی تاہوی بندیاں گلو مہربانی اے دا اللہ نے کوئی تعلق نہیں وہ بے ہدایتہ سارا میں کہا اللہ ہون او بادشاہ تا جیڑا اس دعورچ بھی ہو بے تے بادشاہ بھی ہو بے تے بنایا بھی توں ہو بے اللہ فرمان دے ہیں وہ وارثہ سلیمان داودہ ہم نے داود کا سلیمان کو وارث بنایا کیا بات ہے ہون کا سلکہ جنہوں اللہ بنایا جنہوں اللہ بنایا بندوں کے بنائے ہوئے اور ہیں اللہ کے بنائے ہوئے بادشاہ جساں چاہتا ہے وہ اپنی بادشاہ ہی دیتا ہے کہاں دی میرے لو وکھو نہ آج یہ نے مزارے نو زمین دیں 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 اوہ اپنی زمین دیں 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 کنال دیں جساں دیں اپنی ایدہ مطلب جنہوں اللہ اپنی بادشاہ ہی دے وے ایدہ مطلب پھر جو جو اللہ دا ہے اوہی دے وے گا ہن سوا دا ہے شکریہ کے پر اوہی دے وے گا میکن بادشاہ بنائے جنہ فرمائے ہاں یا ایوہن ناسو اللہ منتی کا تیری لوگو سنو اللہ نے مجھے جانوروں کی بولیوں کا علم دیا ہے اور مجھے بندوں نے کوئی شاہ نہیں دی مجھے اللہ نے سمجھ دیا ہے ایک ہونے سلیمان علیہ السلام کیا بات ہے بندوں کی دی ہوئی حکومت اور ہے اللہ کی دی ہوئی حکومت اور ہے انہازہ لہوالفضل المبین اس کا مجھ پہ فضل ہے اور بہت بڑا فضل ہے میں کہا اللہ جنہوں تم بنایا سی وہ کتھوں کتھوں تک بادشاہ سی اللہ فرمائے دا سنا ہم نے لشکر اکٹھے کر دیئے سلیمان کے لئے منر جنی جنوی وال انسی انسانوی والتاری اور پرندے بھی فرمایا میں تینہوں اپنی بادشاہ دیتی ہے انسانوی تیرے کبزے چھے پرندے بھی تیرے کبزے چھے جنوی تیرے کبزے چھے جدہ جن کبزے چھوڑ او اللہ دا بنایا بادشاہ ہے جنو جین جن بڑھ جان او اللہ دا بنایا بادشاہ نہیں ہاں مالا تو انہوں جزا دے لبو بادشاہ کی تھی میں لب لینے جی میں لب لینے خیر ہو بیٹوڑی میں لب لینے اے سورہ مبارکہ نسائے میں لب کے رکھے رہے اللہ فرمائے دے ہاں ام یحسدون ناسا علا ما عطاہم اللہ من فضلہی یہ بندوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ہم فضل کرتے ہیں یہ حسد کرتے سبحان اللہ اللہ فرمائے دا جب ہم فضل کرتے ہیں تو بندے حسد کرتے ہیں میں کہا کی اللہ اللہ فرمائے دا ہیسے جنو بادشاہ دیئے ہوتے تو بندے حسد کر دیں میں کہا مثلا لب گا جے بادشاہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خالق فرمائے دا فقد آتائنا آلہ ابراہیم ہم نے ابراہیم کی آل کو مل کتابہ والحکمتہ وآتائنا ہم ملکہ نازیما آلہ ابراہیم کو آمن کتاب پہ دے دی حکمت پہ دے دی بادشاہی پہ دے دی کینو صدقے 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 میں بادشاہ پڑھ لوں میں بادشاہ پہ پڑھ لوں اللہ جنہ انہوں بادشاہی دیتی ہے وہ آلہ ابراہیم نے آلہ ابراہیم کو اللہ دی کتاب بھی موجود ہے اللہ دی دیتی حکمت بھی موجود ہے اللہ دی دیتی بادشاہی بھی موجود ہے اللہ جنہوں بادشاہ بنانا ہوئے نا انہوں نیب نہیں پھڑ دی اللہ جنہوں بادشاہ بنانا ہوئے وہ دا ہر بینک جکاونٹ ہونا ضروری نہیں وہ پہلے صاحبے کتاب ہوتا ہے پھر صاحبے حکمت ہوتا ہے پھر اسے اللہ بادشاہ دیتا ہے اللہ کا میار یہ ہے کہ وہ کتاب کا علم دیتا ہے حکمت کا علم دیتا ہے اسے بادشاہ بناتا ہے میرٹ کیا ہے میں نے ایک بندے نے آیا کہا کال ایک بندے نے چھڑکشڑے ہیں شباہ شریف صاحب نے وہ بھی وزیر آزم ہے وزیر آزم نے وزیر آزم نے چھڑکے ہیں پاکستان تھے وزیر آزم نے ازاد کشمیر تھے وزیر آزم نے چھڑکے ہیں چھڑکوں تو مراد دیوے کٹ کے گھنے کرنے کے ساتھ انہوں نے کہا بھائی شباہ شریف صاحب نے آیا تھا بھائی انہوں نے بڑا گسہ لگا انہوں نے کل پوٹنا بھی ساڑے ہیں انہوں نے تھا بھائی انہوں نے بھی وزیراعظم بولو یار وہ بھی وزیراعظم میں نے وہ بچہ پہ دستا سی ہے کوئی نیٹ شر زیادہ بندر بچے میں اکیائے دا وزیراعظم میں ازاد کشمیردہ جنہوں نے چھڑک چھڑے ہیں تو وہ ساکیائے پہ تیج فیراؤں نہیں ہے تیجی ایدہ وجتے جی بڑی تقبر جی بغیرہ بغیرہ ایسا کیا بھی ازاد کشمیردہ بہت عمیر ترین بندہ ہے سعودی عرب کی طرح ہے سعودی عرب بچو دا بہت بڑا کاروبار ہے ایدہ مطلب ہے جنہوں بڑا بنانے ہیں انہوں کاروبار دی بجاتا ہو پیسے ہاں دی بجاتا ہو پیسے ہاں دی بجاتا ہو بندے دولت دیکھ کے بناتے ہیں اللہ علم دے کے بناتے ہیں بندے زمینے دیکھ کے بناتے ہیں اللہ دو چیزیں دیتا ہے ایک کتاب کا علم ایک حکمت اسی لئے اللہ نے کہا تھا میرے محمد تیرے پاس پیسے تھوڑے ہوں یا زیادہ فکر کی ضرورت نہیں یوں علم محمل کتاب والے حکمہ ہم نے تجھے کتاب بھی دی ہے ہم نے تجھے حکمت بھی دی ہے محمد اس بادشاہ کو کہتے ہیں جیسے اللہ نے پہلے کتاب دی اللہ نے پھر اس کے بعد اسے حکمت دی تیرا کی خیال نبی تو بعد سا علین و بادشاہ بوٹی بھی کے منہ ہے محمد تو بعد علی تو علاوہ بندہ دس جلہ کتاب دا بھی عالم ہوئے حکمت دا بھی عالم اللہ فرماتا ہے ہم جسے بادشاہ بناتے ہیں پہلے اسے کتاب دیتے ہیں پھر اسے کیا بات ہے شکریہ نوجوانو حکمت دیتے ہیں پھر اسے بادشاہ بناتے ہیں اللہ نے آلہ ابراہیم کو کتاب بھی دی حکمت بھی دی بادشاہ بھی دی حضرات اللہ انپڑ کو کتاب نہیں دیتا بیمار کو حکمت نہیں دیتا کام ذرف کو بادشاہ ہی نہیں دیتا کون نے بادشاہ آلہ ابراہیم تو علاوہ کی خیال نوجوان تو علاوہ کیسے نے سمجھ نہیں ہوں دی کون بادشاہ نے آلہ ابراہیم کنہ بنائے نے اللہ نے اپنی بادشاہ کنو دیتی سو آلہ ابراہیم اپنی ملکیت کدے حوالے کیتی سو کیری آلہ ابراہیم کمہ سول لیتا علا ابراہیم وعلا آلہ ابراہیم این اللہ دے بنائے بادشاہ جندہ نماز اج زکر نہ کریے تہا نماز ہی نہیں کمال اے کمال بھائی اللہم سولیلہ محمد vändین کمہ سول لیتا علی ابراہیم وعلی آلہ ابراہیم اینکا کا حمید و مجید ہونتے نو پتہ لگے گا کہ نلی دے پیوں نے پتی جی دا نکاح آپ کیوں پڑے اسی بندے شک پہ کر دے سن کہ شاید خدیجہ دا مال وے کے مصطفیٰ نے شادی کر لیے حاشمیہ نے اپنے بیٹے دی شادی خدیجہ دا مال وے کے گی دیئے بندے اثار ابو طالب نے اپنے تارفت فرمایا کوئی بندہ نہ سمجھے ہماری کسی کے مال پر نظر ہے حمد ہے اس اللہ کے لیے جیسے نے ہمیں آلہ ابراہیم میں رکھا کیا باتیں سارو تھا لفظ نہ ہونتے میں مجرمہ جماعت اسلامی میں یہ ہی لکھئے ابو طالب نے آکے حمد ہے اس اللہ کے لیے جیسے نے ہمیں آلہ ابراہیم میں رکھا نسل اسماعیل میں رکھا دو لفظ نے کڑپایا جنا فرمادے ہیں وہ ہم ہیں جن کو اللہ نے کعبے کا نگران بنایا بندوں پہ حکمران ہے ہائے ہائے کعبے کے کعبے کے نگران بھی ہم ہیں رڑو 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 میرے کعبے کے نگران بھی ہم ہیں اور بندوں پہ حکمران بھی کیوں اپنی حکمرانی دائلان کی تہلے اے علید باب تیری بصیرت تو صدق تیری دور اندیشی تو صدق تیری مستقبل دیا زینہ تک انہی نظر سی کہ کل کوئی غیر مسلم نہ آکھے کہ نہ بیٹے دی شادی ایک امیر مستور نڑ کر کے تے ساری دولت اپنے کھر لے گئے ہیں ابو طالب دے لفظ سنیں جے ہم وہ ہیں جو کعبے کے نگران ہیں بندوں پہ حکمران ہیں صاحبِ کتاب بھی ہم ہیں صاحبِ حکمت بھی ہم ہیں اللہ کے بنائے ہوئے بادشاہ بھی ہم ہیں مطلب گیا کہ ہمیں فخر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم دولت مد بی بی کو لے کے جا رہے ہیں اس ملکہ کو فخر ہونا چاہیے کہ میں ہمیں کسے کمیہ نہیں جائے مامی اللہ دے بنائے بادشاہ والے گھر جائے اے ان لوگ نے جنہاں اللہ نے بادشاہ بنایا ہے بادشاہ بادشاہ دے سامنے میں کبلا آخری گھر کر رہے ہیں بادشاہ دے سامنے او دی بادشاہتے بندہ تکینڑ بھی بی جائے بادشاہ اپنے کاری مطمئن ہوں دا ہے کہ وہ تو میں ہی ہمیں سال اٹھاؤ میں نمرودہ کو امد کر دا رہا کوئی ابراہیم نو پریشانی خیراؤنہ کو امد کر دا رہا کوئی موسیٰ نو پریشانی انہوں نے پتا ہے کہ دہا ہوئے آخر ساڑے کابو آنے لو اونے پتا لگے حسین کربٹھے مطمئن کے انسان حسین کربٹھے مطمئن کے انسان تو یار حکومت کوئی بھی کرے وہ دنیا دا حکمران ہے اے ہوں نے جڑی اللہ نے حکمران بنائے اے ہوں نے جڑی اللہ نے بادشاہ بنائے ساڑا ہی بادشاہ بڑھنے جائیے ساڑی ہیں ہڈیاں جو گربت نہیں جاندی ساڑی ہیں ہڈیاں جو گربت نہیں جاندی ایسا ایسا بندے نے جڑے ایمینے ہوئے لے گو جہاز دے بیٹھا لے تو جہاز ہی بچو ایسا بکھ رہا ہو آپ نے اپنے چونڈیاں پر یہ بڑیاں نہیں کہ میں ہی ہوئے ہوں اگر خدیجہ اسے دور دی ملکہ سی تو مصطفیٰ کھٹ بادشاہ سی خدا دی میں نکسہ میں محکملا آکھا نال پڑے ہیں بی بی خدیجہ دے ہیں برتن ان لوگ کی حسرت نال پہندے ہیں بی بی پاک والی یقین کرو ملک ملک دے توفے موجود سا ہر ملک دے توفے کیونکہ تجارت جاندی اسی ہزار اونڈ دی مگر بگروں اسیاں اونٹا دی نہیں اسی سو نہیں اسی ہزار اونڈ جڑا مختلف ممالک کے جاندہ ہیں او تھو 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 دے بڑے تاجر توفے پہیدے ساں جتے فرمیچر چنگا بندا سی پیڑے چنگے بندے ساں کتے چادرہ چنگیاں بندیا ساں کتے زیور چنگے بندے ساں کتے پازے با پہراندیاں چنگیاں بندیا ساں اور لوگ کی توفے پہیدے ساں کہ بی بی سالنہ تجارت کرے اے ڈی وڈی ملکہ سی میں ڈبل سٹوری مکان اس دورچ بی بی خدیجہ تھا پڑے آج جڑے سیلنگ تھلے لگی اندھی چھتاں تھے تھلے سیلنگ اے اس دورچ بی بی دے کراچ لگی آپ بال کونیاں تے چبارے سارے اس دورچ بی بی دے بڑے ساں پھنو مکی دے ساں یہ اتنی وڈی ملکہ سی تے ملک ملک دے توفے ساں اے جڑے جدی پوچھ دی بادشاہ اندھے نے وہ توفے بیج دے نہیں اللہ دیا بندیا اور مزاج اندھے نے ساڑیاں دیا ہڈیاں جو گروپت نہیں جاندی مینو دیا بیجھے نرجینی صاحب اے بھی نوہ کورٹ دیشن کی تو لے آگے دل کرے میں انہوں بیج گئے وہ ساڑیاں ہڈیاں جو گروپت ہیں اللہ دیا بندیا جنہوں اللہ بادشاہ بناندے نا قرآن دی قسم و مزدوری بھی کردہ ہوئے تے سرارِ علاقے دے بندیاں دے روٹی ہو تھوئی دے بڑی دے اللہ دے بنائے بادشاہ اور نہیں اور زمانے دے بنائے بادشاہ مولادا نے جزا دے رہے عزیز آنے گرامی قدر اے بادشاہ ودہ کہا رہے جنہوں بندیاں لوٹے ہیں غریب سنگ دے بندے ملک ملک دے لوٹے رہے ہیں حریب آدھے کرا گولتے لوگوں جی لنگ جاندے ہیں وہ کہی صدقے جامعہ حضرت امام حسین اللہ السلام نا مدینے تو باہر و بندہ لگا سی جدی آزار بنگتے نظر سی میرے مولادے یادے تو انہوں اُدھے چیسے ہی سیاں موتی لگے سنے جس مناؤنے میرے مولادے انگلی اور احتکٹے ہیں انہوں دیاں ورطن دیئے شیمانتے لوگاں دی نظر سی غریب تھے انہوں لوگاں آکھ ہیں جدو ویر نہیں رہے پھر لوگاں انہوں گریب آکھ ہیں گریب ہے نہیں اوہ بی بی جڑی پوری زندگی بادشاہ ہی گیتی ہے پیغمبر دی بارگاچ سارا کچھ لٹا جائے لٹاندہ ہوئی ہے جدے کوڑ کو جو ہوئے بی بی خدیجہ نے ہر شائع سے ملکہ نے مصطفیٰ جیسے بادشاہ دیا قدمہ تو لٹا کے تفلی میں عدد کھلو کے آگیا جاؤ گلام بھی ازاد لیں جاؤ کنیزہ بھی ازاد لیں بی بی دیکھ سہلی سی نفیسہ اوہ ساکھا کہا بی بی تو کپڑے قدی نہیں توتے ببرچی خرچ کم قدی نہیں کی تا کوئی کنیزہ ہی دو ترے رکھ لے کمیں گزارہ کریں گی ملکہ ہیں تو بی بی خدیجہ تا جملہ آسمان نیڑے ہوئے تا ملکہ بی بی فرمائے کبھی کنیزوں کی بھی کنیزیں ہوتی ہیں تو ہم نہیں پتا کل دی میں ملکہ نہیں رہی میں آپ کنیز ہو گئی صدقے جاؤں میرے عزیزو اس بی بی دا پیالہ بھی ٹوٹا ہے پھر جدہ ہم برتران لوگ کی فخر نلوے اندرسان شے بے ابھی طالب ہے چودا پیالہ لکڑی دا ٹوٹ گیا او تیچہ پانی واقع جندہ سی جنب خدیجہ تلکو برادے پیالے چھو ٹوٹے پیالے چھو بی بی پانی پیندی سی کیونکہ پھیریہ نے منع کیتا گیا سی سبزی لائکو در کوئی نہیں سی ہوندہ شے بے ابھی طالب دے پاس ہے اتنا سخت بائی کارڈ کیتا سی مشرقین ہے مکہ نے ماں بطول دی دا پیالہ ٹوٹ گئی تسی حیران ہوندے ہو جدہ ہم برتران لوگ ناز نلوے اندرسان او دا پیالہ ٹوٹ گیا تے رسول خدا نے فرمان دینے جناب خدیجہ میں آخنا تو نہیں سی لیکن پیالے چھو بلا مولا پانی ٹھائر دا نہیں تے اگر کوئی آوے نا پیالے بنان وارا نوہ نہیں نوہ نہیں مرمت وارا کوئی آوے نا تے میرا پیالہ مرمت کرا دے جدو حضرت خدیجہ تلکبرہ دے ہاتھ ہو جی ملکہ دے ہاتھ دے کائنات دے سب تو بڑے بادشاہ ایک پیالہ ٹوٹا وے کھانت تے وے کے نبی پاک فرمان دینے تو اوہ ہی خدیج ہے بی بی پاک نے فرمایا تسی اکو گال کی تینے این ہی نے آکھا میں اوہ نہیں میں این جاؤں میں نا نا کوئی گالی نہیں کی تین اکو گال فرما دی ایک دم گال پیالی چھڑ کے لی تہذرہ سیجا فرما دی چلو چھڑے تسی پیالہ جویندہ بھی ہے تسی میرے تے راضی ہونا فرمایا میں راضی تے رہتے تے اللہ دا سلام آئے جبریل میں نوہ آکھا اس بی بی تے اللہ پہ آندا میری طرف سلام دے تیرے تو تے اللہ تے سلام آئے میں راضی میرا خدا راضی اس بی بی تے آخری وقت آیا تے لیٹی سی تے چوڑی بچ پنچ سال دی تی انہوں بٹھا کے نبی بیٹھے تھے آج بیکھے آنے تے چیرہ زرد ہوئے دنیا رقصت ہون لگے رسول خدا نے فرمایا ملک ہے تو بادشاہی کی تھی یا پوری زندگی تے بادشاہی بے کیا جدن دی میرے کارائی ہیں تم میرے کلو کچھ ہی نہیں منگیا میں غریبا فرمایا تُسی شہنشاہ مند شہنشاہ تُسی بادشاہ مند بادشاہ تیری جبتی دا صدقہ اللہ نے کائنات بنائی ہے یا رسول اللہ فرمایا پھر میرے کلو کچھ ہی نہیں منگیا میں مننا تُس بڑی دولت مند خاتون ہے تیری ساری دولت اسلام دے کام آئی اللہ منو حکم دیتا ہے اللہ فرما دا ہے میں دی دولت نا تیرے گنی کر شڑی تیری دولت اللہ نو پسان دے تینا رزق حلال تیرے کار کہ سارا اسلام تے لگ گئے اوچ میں ہی آخر مصطفیٰ مان کوئی ایک گل میرے نا کر کوئی میرے کلو شہنشاہ منگ آواز ہوں دی یہ میں منگنی ضرور سی جی اللہ منو پہلے کائنات دی سب تو بڑی شہنشاہ دے شڑی ہو دی اللہ منو پہلے کائنات دی یہ دی بڑی شہنشاہ دے شڑی ہے اور انہوں کو کچھ منگا تو شہنشاہ دی تو ہی نے اوکیڑی بطولہ نشارہ کر کے فرما دیں اے بیٹی عزیزو جیدی شانچ سورہ کاؤسر اتری ہے بی بی فرمایا اے ہو جی تی ہی ہوئے کہ اللہ منو دیتی ہی ہوئے کہ تیری نسل کیامت تک چون ہی ہوئے اے دو بڑی بھی کوئی شہنشاہ ہے میں اور کچھ منگا کیوں میں منگا آئے دوں بڑی شہنشاہ ہے ہی کوئی نہیں جیڑی اللہ نے منو عطا گی دی رسول خدا فرما دے نے ماں زہرہ دی طور پہ یہ دنیا ٹوٹ چلی ہے اور دنیا پہ جھڑنی ہے کوئی گالی میرے نڑ کر تیرے دل کوئی تمنا کوئی خواہش کوئی حسرت بول نہ فرما دے نے صرف ایک پیغمبر دے چہرے تھے سرخی آگئی فرمایا ماں بطول دی پہلا موقع پنیاں سانا با مو جو کٹ کی جانی ہے کوئی گال دل چاہیے تھے کر جڑ کم دا ہتھ اٹھایا تینگوشتے شہادتہ اشارہ کر کے زہرہ وال پی بی فرمایا بس اے نہ روے کم دا ہتھایا آباد رغوہ قدیح آئے تو اڈینہ کسے گاہ میں دکھتے ہیں اے ہکم فرمایا ساتھی جی جی میں پڑھ دیا بی بی پاک دے مصاحب دا حکم ہویا ہے آباد رغوہ کالپ چہتر دن دی روایت بھی بندی ہے اس واسطے جناب سیدہ دے متعلق مصاحب فرما دنے پڑھ دیو کی فرمایا نہیں بس پوری زندگی چی کچھ منگیا نہیں اگر میرے دینے چا کوئی گھل ہون دی ہے تو صرف ہون دی ہے تو ساں کدی تینہ دے متعلق جڑے بڑھے بیٹھے ہیں پنجاہ ساتھو اتھے تسی میرے نا تامن کرو تیرے ناو جوانا نو گھر سنائیے اللہ توڑیاں نیا لمبیاں زندگیاں کرے کہ تسی اپنی تینہ جوانا نو تورو بندہ پاہوے کیڑا لین لاد ہوئے جدن تھی توڑ دے نا ترن لگیاں خدا دی قسم اپنے کڑم نو یا اپنے جوائی نو سیڑتے کر کے اندھا ہے جو میرے کڑوں ہو سکے میں تھی ہی دی خدمت کی تھی ہے تو میرے بانی کرے آجے میرے بانی اگر کوئی چھوٹی موٹی زندگی چیگ ہو ہی جاندی ہے تو اسی کونہ گا رہا سڑیاں تھی ہم یہ سنے اسی کہہ سکنے اگر کوئی اونچ نہیں چھوٹی موٹی ہو جائے تو میرے بانی کرے آجے انہوں کچھ نہ کیا جائے میں بڑیاں عزتہ نار بڑیاں لادہ نار پالی یہ تیسی آنیا جنہ دی تھی ہو سکتا کوئی کتائی کر جائے جلہ آپ بھی معصوم ہیں تیتی بھی معصوم ہیں تسی حیران ہو گئے زہرہ نو طورن لگیاں حضرت علی نو تین قدم نبی بچوں بندیاں دوں وہ کھرے کھڑ گیا کھیا کوئی کتائی بطور کھڑو تے ہونی نہ سکتی انجھ یاد اتیان رکھیں میں بڑیاں نازہ نار بھالی ہے یہ دی ماں نے ٹرن لگیاں کیسی یہ نار ہو گئے تی میں انہوں ہوں کیسی زہرہ دی ماں بے فکر ہو کے جاؤ جہاں تک میں زندہ نا نہیں روندی نار ہو گئے کی طریقی اور جڑے بندیاں ہائے گی تھی یہ تی میرنے آنسو شاید آگا نہیں تسی فرماو جنہا زندگی جو مجلے سے پہلی وریا ہے وہ سانو پوچھے تسی کیوں روندے ہو قرآن کھلا میرے سامنے پھر نبی تو بعد بڑا روئی ہے نبی تو بعد کرے نہ روئی ہے کہ بندے آنکھیں آئے کوئی تائم مقرر کرو دنے روئے کرے یا رات نو روئے کرے دو تھیاں بڑا روئیاں نے پیوان تو بعد ایک مصطفیٰ دی تھی ایک شبیر دی تھی ایک دادی سی ایک پوتری سی ایک مدینہ دفن ایک شام دفن بڑی بی بی دا میں نے حکم ہویا چھوٹی بی 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 مہرجہ آئے پیوانا پڑ گئے جب میں بڑی بی بی دے مطلق دو جملے پڑھا بڑا روئی ہے زہرہ بڑا روئی ہے تھیاں نو دو کومیں دے لگ دے جیویں دا تھیاں دا مزاج ہوئے میرے رڑھو دے دسو اے پتھے دے بی بیاں میں اٹھا پاندیاں بیکھی ہیں پرامان آل پیوان آل رڑ کے اٹھا پاندیاں بیکھی ہیں اور یہ اٹھا پاندیاں اٹھا پاندیاں بیکھی ہیں لوگ آل تے انصاف کرو یار او گھر نوہ رہے اے دی گھر نوہ رہے اوہ تا جاؤں جمیئے لگیئے اٹھا پاندے ہاں زندگی گزاری ہے ماں ہیوں دی اٹھا پاندی سی تیریہ گو پر پاندی ہے انہیں دیا نوہ ہمیں پینے پاندی ہیں سارے لڑکے پاندے ہیں انہیں دا تک کام میں تجیلو تو پہ آنا کھلو کے پٹھے دا اٹھا گھرن ایس کا دی پٹھے دا گرم محول ویکھے ہے ایس کا دی پٹھے دا گرم محول ویکھے ہے ازیر روندے چپ کر جانے ہتی ہیں ایس کا دربار ہوئے کے سان اینا نا بازار ہوئے کے سان بطول دیاں دردانو میں کلے بیان کراں اگر تسی سوچو میں قدی کبلا کھل کے نا تا تفسیر کر کے زہرہ دے دو کھنی پڑے اپنا میرا ایک مزاج ہے میں تو اڑکڑا مافی پہلے منگ لینا چونکہ شاہ صاحب آنی سکے تو میں پہ پڑھنا ورنہ انہا پڑھنی سی بی بی پاک دے مصاحب میرے ذمہ نہیں سا لیکن میں جو پڑھنا خیان نہیں کر سکتا میں ایک جملہ پڑھنا شاید تو اڑک بی بی دے سارے مصاحب پہنچ جا حضرت علی علیہ السلام جنہیں بڑے دفن کرنے گئے بی بی نو دفن حائیت تو اڑک پہلے آئی میرا خیال ایک ایسا راز ہوئے چیس ساریہ مصیبتوں دوں یاد آجائی حضرت علیہ دفن کرنے گئے تو انہوں پہتے ہیں دفن دا بیڑا بڑا اوکھا ہوند ہے جدہ رون پورے جنازج نانا نکڑے آئے آج دفن کرنے گئے بی چھو اتارنے لگ دے لیں بندیاں یہاں ہی نکڑ جا دیا حضرت علیہ السلام جڑ و لے رکھ لیا نا قبر اچھ بطول نو تے مٹی پانی سی قبر بند کرنی سی قبر بند کرن تو پہلہ ایک واری بطول لنو بے کیا نے تے ایک واری نبی دی قبر لنو بے کے گل گیتی وے ہاتھ تھا اشارہ کر جن آنج کہ حضرت علیہ فرمان میں پڑے آئے حضرت علیہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں نو محاف کر دیا حالانکہ امیر تو دے گل دی ممکن نہیں جنہی گل گیتی نے فرما دے تیرے سبر دے حکم میں نو کھا گئے میں اس دکھنا تیری دی پہ دفن کرنا میں نو تو جدو آمانتہ دیتی آنے اس آمانت رو میں محفوظ رکھے دین دی آمانت میں محفوظ رکھے لوگا دیا مانتہ شبہ حضرت میں محفوظ رکھے آجیری آمانت میں نو دے گیا میں وہ میں واپس نہیں کر سکے جو میں دے گیا نہیں ذہن چکڑا چنو جی رکھوڑ کے سنو